تو یہ کیسے مطلب کیا سے جینز میں آیا آیا یہ تو انبارڈ ٹیلنٹ نہ ابو نہ امی صرف سننے کے شوقین مجھے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ وہی کہ جو گھر میں محول تھا اسی کو سن سن کے مجھے لگتا ہے جب آپ پیدا ہونے والے ہوں گے نا تو تو تب امی نے بہت اچھے اچھے سنگر کو سنا ہوگا لیکن باقی بہن بائیوں پر نہیں سنا شیئر نہیں سنا ہوگا اس وقت زیادہ محفلے اٹینڈ کر رہی ہوں گی آپ سب سے بڑے ہیں نہیں میں بیچ میں ہوں بیچ میں تو یہ آپ کی جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے بیٹ میں سنتا ہے اسی وقت آپ کی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اچھے ابو کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا سوریلا ہے ملکہ ہوتا تھا کہ کس ایج میں آپ کیا پڑھتے تھے یا کیا پڑھتے تھے پوئنز ہوتے ہیں سوریلا دیکھیں سوریلا کے لفظ جو اسی لیے وہی لوگ کہہ سکتے ہیں سوریلا جس کو سور کا پتا ہو تو اب جب میرے ابا کی چوئیس ہی مہندی ازن خان صاحب ہیں اور گھر میں آپ کو غلاملی ان کو سن رہے ہیں تو اب اسی وہ سوری کو سنتے ہیں اور خوبصورت لوگوں کو سن رہے ہیں گاتے ہوئے تو ان کو یہ تو پتا تھا کس کی آواز ہے اچھے جیسے باقی پیرنٹس ہوتے ہیں اس وقت ظاہرہ آپ چھوٹے تھے وہ تھے نا سارے محفل لگی ہوتے ہیں بچے کو بولتے ہیں چلو 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 وہ سناو وہ سناو آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے بلکل میں تو راہ چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بھی دو لفظ سناو ان کو تاہرہ باجی ہیں ان کو دو لفظ سناو وہ کہیں بھی کھڑو کر کسی بھی محفل میں کسی بھی چھوک چھرنگی چھوڑائے کہ اوپر اببہ تو نہیں چھوڑتے تھے جیسے دھولکی بھولکی ہے شادی ہے گھر اس میں خاندان میں تو جی آچلو دلاؤ بھولک بھی بجائے گا تو ڈانس بھی یہی کرے گا تو گانا بھی یہی گائے گا تو سکول کے اندر بھی یہی کہ نیشنل انتم بھی یہی پڑے گا تو سب سے زیادہ ناتے بھی یہی پڑے گا تو مطلب میوزک 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 تھا اور میں اتنا ہی بھاگتا تھا لٹلی ماں کو بتاؤں میں 20-22 سال کی عمر تک مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی زبردستی چیز مجھ میں مسلط کر دی گئی ہے اور بس اببہ کی خاطر مجھے گانا چیز کی فانس لیے مند میں کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو تو یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی ہم بڑا یقین مانے ہو کیا یہ ایج تھی آپ کے جب یہ ایک بار کہو 18 سال کہوں گا 17-18 اس عمر میں مگر اس سے پہلے میں بڑا باغی بچہ تھا اببہ کہتا تھا یہاں بیٹھو میں کہتا نہیں میں وہاں بیٹھوں گا اببہ کہتا تھا یہاں بیٹھو میں کہنے میں ہر چیز میں انٹی ہوتا تھا کیونکہ اببہ نے مجھے زبردستیک پروفیشنل لگا دیا ان کو خوش کرنے کے لیے میں گا کے ان کو سنا رہا ہوں